پشمی اترپدیش کے جنپن مزفرنگر کی بلوک مورنہ کے گاؤں مزلسپور توفیر کا ہے جہاں سورہ دیو پبلک سکول کے پرنسپل یوگیش کمار دورا تولکپور کمہیڑا گاؤں کے جی ایس انٹرنیشنل اکیڈمی پرائیویٹ سکول میں چھاتراؤں کو رات میں پیکٹیکل کے نام پر لے جائے گیا دسویں باروے کی چھاتراؤں کو پوری رات ودیارے میں روکا گیا تک پر رات میں ہی انہیں رجائی گردوں پر ٹیسٹ کروایا گیا بتا دے کہ نامالک چھاتراؤں کے انصار انہیں رات میں پیکٹیکل کے بہانی روکا گیا تھا جہاں ان کے کھانی پینے کی چیزوں میں بھی سکول پروندے کے دوارہ کوش نشیلہ پدھارت ملا کر ان سبھی کو بے ہوش کر دیا گیا جس کے بعد سکول کے لوگوں نے چھاتراؤں کے اسمس کے ساتھ بھی کھلوار کی وہیں سوتروں سے ملی جانکاری کے انصار پریکٹیکل گرہات ایک چکچک کے دوارہ ایک چھاترہ کے ساتھ بے رہمی سے مہارپیڈ بھی کی گئی سترے چھاتراؤں میں سے دو چھاتراؤں نے ہمت جھٹا کر اج کا چہری پریسر میں اگر میڈے کے سامنے دھوبر ہو کر اپنی آپ بھی تھی بتائی اوگت کرانا ہے کہ جنپد مزفرنگر کے تھانہ پرکازی کے بہت دوارہ پولیس کو سوچنا دی گئی کہ ان کی بیٹی جو کی بھوپا کے ایک سکول میں بڑھتی ہے پرکازی کے ایک اکیڈمی میں ایک سکول میں پریکٹیکل کے لے گئی تھی اور دونوں سکول سے انچالکوں کے دوارہ چھٹکھانی کی تحریر ان کے دوارہ مزفرنگر پولیس کو دی گئی جس میں تدکار پروہ سے مقدمہ درس کیا گیا ہے مقدمہ درس کرنے کے ساتھ ساتھ پانچ الگ الگ ٹیم ہیں جس میں کرائیم برانس ارسو جی کی ٹیمز بھی شامل ہیں ان دونوں عبیقتوں کی گرفتاری کے لیے بنائی گئی ہیں اور بہت جل سے ان دونوں عبیقتوں کی گرفتار کر لیا جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ تھانہ پرکازی کے سطر سے کی گئی لاپروہی کے سمند میں ایک چانچ گھڑت کی گئی ہے تھانہ پرکازی پربھاری کو تدکار پربھاری سے تھانے سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے راوان نے کون سے پولیس کرنی ہے جس میں اس کے دورا لاپروہی برتی گئی ہے اور بہت ہی جلد اس میں دونوں عبیقتوں کی گرفتار کر لیا جائے گا اس معاملے کو ایس ایس پی سے سنگیان ملیتے ہوئے کہا کہ جلد ہی آروپیوں کی گرفتاری کی جائے گی اس میں لاپروہی برتنے والے پولیس کرنیوں کو بھی تدکال روپ سے نلہ مد کر دیا گیا ہے آگے جو بھی کارروائی ہوگی اسے جلد ہی عمل میں لائے جائے گا